اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ ہے یہ بات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو انسان بھی سچے دل کے ساتھ گناہ اسے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ماف کرتا ہے آج کا لوگ بدی میں زندگی گزارتے ہیں اور توبہ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کخار ہے اور وہ مجھے کیسے ماف کر سکتا ہے جبکہ یہ شیطان کا ایک مخصوص دعو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کخار ہے تو وہاں غفار بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بہت بڑی نادانی ہے اور اس طرح انسان گناہ کر کے مایوس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے توبہ جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو کر ساری زندگی برائی میں گزار دیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم توبہ کے مطلق ایسا دلچسپ واقعہ بیان کریں گے کہ جس کو سننے کے بعد آپ خوش ہوں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا رب کتنا کریم ہے حضرت ابو سعید بن مالک بن سننان خدری رضی اللہ تعالیٰ آنو روایت کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بنی اسرائیل کے ایک گناہگار شخص کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگوں میں ایک آدمی تھا اس نے اپنی پوری زندگی گناہوں اور قتل و غارت میں گزار دی اس نے اپنی زندگی میں 99 لوگوں کو قتل کیا آخر کار اس کے دماغ میں خیال آیا کہ اسے توبہ کر لینی چاہیے اور اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے پس اس نے لوگوں سے زمین پر موجود سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے بتا دے کہ مجھ جیسے گناہگار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں تو لوگوں نے اسے عیسائی پادری کے بارے میں بتایا کہ فلان جگہ ایک رہب رہتا ہے تم اس کے پاس چلے جاؤ پس وہ شخص اس کے پاس آیا اور اسے اپنا سارا ماجرہ سنایا کہ میں اتنا بڑا گناہگار ہوں میں نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے ہیں اور کیا میں اللہ تعالی سے معافی مانگو تو اللہ تعالی مجھے معاف کر دے گا تو اس رہب نے کہا کہ نہیں تو اتنا بڑا گناہگار ہے لہٰذا تیری توبہ نہیں قبول ہو سکتی پس اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس طرح اس نے سو آدمیوں کے قتل کی تعداد کو مکمل کیا اس نے پھر لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا کوئی بڑا عالم ہے جو مجھے میری توبہ کے بارے میں بتا دے تو لوگوں نے اسے ایک بڑے عالم کے بارے میں بتایا وہ گناہگار شخص اس عالم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں نے سو آدمیوں کا قتل کیا ہے کیا میں اللہ تعالی سے سچے دل کے ساتھ توبہ کروں تو اللہ تعالی میری توبہ کو قبول کر لے گا تو اس عالم نے کہا ہاں اللہ تعالی تو بڑا قریم ہے اگر تم سچے دل کے ساتھ توبہ کرو گے تو اللہ تعالی تمہیں ضرور ماف کرے گا اور کون ہے جو اس کے اور تمہاری توبہ کے درمیان حائل ہو پس اس عالم نے اس شخص کو نصیت کی کہ تم فلان جگہ چلے جاؤ وہاں کے لوگ خالص اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالی کی عبادت کرو جب وہ شخص جانے لگا تو اس عالم نے اسے روکا اور کہا کہ اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا کیونکہ وہ برائی کی زمین ہے پس وہ شخص اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں پر اللہ کے نیک لوگ عبادت کیا کرتے تھے ابھی اس شخص نے آدھا سفری تیہ کیا تھا کہ اسے موت آگئی اب اس کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے اور دوسری طرف عذاب کے فرشتے آ گئے اور دونوں کے درمیان جگڑا شروع ہو گیا رحمت کے فرشتوں نے کہا بے شک وہ گناہ گار تھا مگر وہ طائب ہو کر آیا تھا اور اللہ تعالی کی طرف دل کی توجہ سے آیا تھا لہٰذا اس کی روح ہم قبض کریں گے اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے جبکہ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی نیکی اور بلائی کا کام ہی نہیں کیا لہٰذا یہ جانمی ہے جب فرشتوں کے درمیان جگڑا بڑھا تو اللہ تعالی نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان کے پاس جائے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے وہ فرشتہ آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو ان فرشتوں نے اسے سارا ماجرہ سنایا اور اسے کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرو اس نے کہا دونوں زمینوں کے درمیانی مسافت کی پیمائش کرو یعنی کہ اس کے گناہ والی زمین جہاں پہ اس نے ساری زندگی گناہ میں گزاری تھی اگر اس کے زیادہ قریب ہوا تو اسے جانم والے فرشتے لے جائیں اور وہ زمین جس کی طرف یہ ابھی جا رہا تھا یعنی کہ نیکیوں والی زمین اگر یہ اس طرف ہوا تو اسے جنت والے فرشتے لے جائیں پس انہوں نے اسے نہ پا تو اس کو اس زمین کے زیادہ قریب پایا جس کی طرف اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا یعنی کہ نیکیوں کی زمین لہٰذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے گئے ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف ایک بالشت قریب تھا لہٰذا اسے اس بستی کے نیک لوگوں میں شامل کر دیا گیا ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا اسے کہا کہ دور ہو جا اور اس زمین کو جس کی طرف جا رہا تھا اسے کہا کہ قریب ہو جا اور پھر فرمایا کہ ان دونوں زمینوں کے درمیانی مسافت کو ناپو جب انہوں نے ناپا تو انہوں نے اسے نیک لوگوں کی بستی کی طرف ایک بالشت قریب پایا تو اسے بخش دیا گیا اور ایک اور روایت میں ہے وہ اپنے سینے کے سہارے سرک کر دوسری طرف ہو گیا اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک بہت ہی گناہ گار شخص حج ادا کرنے چلا گیا وہاں قعبہ کا غلاف پکڑ کر بولا اے اللہ اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور کلمہ حج میں دو حرف ہیں خے اور جیم خے سے تیرا حکم اور جیم سے میرے جرم مراد ہے تو اپنے حکم سے میرے جرم ماخ فرما دے اسے غیب سے آواز آئی اے میرے بندے تو نے کتنی امدہ مناجات کی ہے اسے پھر سے کہو وہ دوبارہ نئے انداز سے یوں پکارتا ہے اے میرے بخشنے والے تیری مغفرت کا دریا گناہ گاروں کی مغفرت و بخشش کے لیے پرجوش ہے اور تیری رحمت کا خزانہ ہر سوالی کے لیے کھلا ہوا ہے اے میرے اللہ اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور حج دو حرف پر مشتمل ہے خے اور جیم خے سے میری حاجت اور جیم سے تیرا جودو کرم ہے تو اپنے جودو کرم سے اس مسکین کی حاجت پوری فرما اسے غیب سے آواز آئی اے جوان مرد تو نے کیا خوب حمد کی ہے اسی طرح پھر سے کہو وہ پھر عرض کرنے لگا اے خالق کائنات تیری ذات ہر عیب و نقص اور کمزوری سے پاک ہے تو نے اپنی عفیت کا پردہ مسلمانوں پر ڈال رکھا ہے اے میرے رب اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں حج کے دو حرف ہیں خے اور جیم خے سے اگر میری خلاوت ایمانی اور جیم سے تیرا جلال مراد ہے تو تُو اپنے جلال کی برکت سے اس ناتوان ضعیف بندے کی ایمان کی خلاوت کو شیطان سے محفوظ رکھنا تو اسے غیب سے آواز آئی کہ اے میرے مخلص ترین بندے تُو نے میرے حکم میرے جودہ کرم اور میرے جلال کے توصل سے جو کچھ طلب کیا ہے تجھے عطا فرمایا ہمارا تو کام ہی مانگنے والوں کا دامن بھر دینا ہے مگر بات یہ ہے کوئی مانگے تو سہی کسی کو مانگنے کا سلیکہ تو آتا ہو نے جوانی میں توبہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوانی میں توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے نوجوان سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اور ہمارا شمار اپنے نیک بندوں میں فرمائے آمین ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ